رو کی سیکنڈ شیپ بنائیں گے بہت ایسی ہے جس اینگل پہ ہم کلم کو رکھ کے نکتہ بناتے ہیں اسی اینگل سے سٹارٹ کریں گے اور اس کو باریک کر دیں گے بالکل لائن جتنی باریک پھر نیچے لاکھے اس کو واپس اوپر کی طرف مور دیں گے ٹھیک ہے اس کی ٹریسنگ کریں گے تو زیادہ سانی ہو جائے گی آپ لوگوں کے لئے اچھا ہم نے اب یہ ایک لائن مارک کرنی ہے اور یہاں پہ ایک نکتہ لازمی آنا چاہیے اگر یہاں آپ کا ایک نکتہ نہیں آرہا تو آپ کی رو کی شیپ خراب ہے ایک نکتہ اس کے اندر اور ایک نکتہ یہاں یہ دو نکتے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں یہ کتنا اوپر لے کے جائیں گے ڈیر نکتہ ٹھیک ہے اس کو انڈ کس دائریکشن میں کریں گے اس اینگل میں یہ انڈ ہوگا ٹھیک اچھا یہ نیچے کتنا آئے گا رو یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ ڈھائی نکتہ نیچے آئے گا لائن مجھ سے ٹیڑی لگ گئی ہے اس کو میں سیدھی کر لیتی ہوں یہ پورے ڈھائی نکتہ نیچے آئے گا ٹھیک ہے اور اوپر بھی جو اس کا سٹوک بنتا ہے سٹارٹنگ کا وہ بھی یہاں سے لے کے یہاں تک مطلب پتلا ہونے سے پہلے پہلے تک جو سٹوک بنے گا وہ ڈھائی نکتہ کا ہوگا اس کی جو مین چیز ہے جہاں آپ نے فوکس کرنا ہے وہ ہوتی ہے رو کی جو باریک لائن ہے یہ بلکل باریک ہونی چاہیے اگر یہ باریک نہیں بنینا تو رو کی شیپ آپ بلکل خراب کر دیں گے